نا اہل بھی ہو گئے سابق بھی ہو گئے مگر سرکاری پروٹوکول اب بھی جاری رسی تو جل گئی بل نہیں جا رہا انداز وہی شہانہ سرکاری ذرائع کو استعمال کرنا اب بھی اپنا حق سمجھا جی ہاں سابق وزیراعظم نواز شریف کا گجنوالا سے لاہور تک کے سفر میں بھی سرکاری مشینری اور ذرائع کا بے دریغ استعمال کیا گیا نواز شریف کے جلوس میں چھے سو پچاس سے زائد سرکاری گاڑیاں بھی شامل رہی ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ سرکاری گاڑیاں وابڈہ کی تھی جن کی تعداد چھہتر تھی پنجاب ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کی باسٹھ پنجاب پولیس کی اٹھ سٹھ گاڑیاں کافلے میں شامل رہی پنجاب ریونیو بورٹ کی اکسٹھ پاکستان ریلویز کی اٹھاون گاڑیوں نے کافلے کی رونک بڑھائی دوپتی کشتی کو نوٹوں کا سہارا ادھر گجنوالا میں دیگی راہنما لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نوٹ نچاور کرتے رہے پیسے لوٹنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف حربوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی عذیت دی گئی آج بھی ریلی میں ایمبولینسیں پھنسی رہیں جس کے باعث مریضوں کو اسپتال لے جانے میں مشکلات کا سامنا رہا ریلی میں الپی جی سیلنڈروں سے بھری گاڑیاں بھی پھنس گئیں دوسری جانب شخوپورا میں سابق وزیراعظم کے استقبال کے لیے سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا زلہ کاؤنسل اور بلدیا کے ملازمین کے ساتھ ساتھ محکمہ ہیلتھ کو بھی استقبال کی تیاریوں میں لگائے رکھا یوں ریلی تو لاہور پہنچ گئی مگر اس سفر نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیے رکھا لا قانونیت کی انتہا پر عوامی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے